اسلام علیکم دوستو آج کا بزنس آئیڈیا ایک آئیڈیا ہی نہیں بلکہ دولت اور خزانے کی چابی ہے لیکن اس خزانے کی چابی تک رسائی اسی کو ملتی ہے جو محنت کرے گا اگر آپ اچھی طرح اس بزنس آئیڈیا کو لے کر اس پر محنت کر لیں تو انشاءاللہ مہانہ تین سے چار لاکھ منافع کمانا آپ کے لئے کوئی مشکل کام نہیں ہوگا تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اس کی مکمل ڈیٹیلز دیں گے کہ یہ کام کیسے کرنا ہے تو ویڈیو پوری دیکھئے گا کہیں پہ بھی سکپ نہ کیجئے گا دوستو آج کا بزنس آئیڈیا ہے جانوروں اور پرندوں کی فیڈ بنانے کا نہ صرف بڑے پیمانے پر یعنی کیٹل فارم، ڈیری فارم، پولٹری فارم بلکہ چھوٹے پیمانے پر بھی بہت سے لوگ جو شکین ہوتے ہیں وہ شوکیہ جانور پرندے اپنے گھروں میں پالتے ہیں ان جانوروں اور پرندوں کی اچھی صحت کے لئے ان کو فیڈ دی جاتی ہے جسے کھا کے ان جانوروں کی اور پرندوں کی صحت بہت اچھی ہو جاتی ہے دوستو یہ فیڈ اپنے اجزاء اور ان کی کمپوزیشن کے لحاظ سے مختلف ریڈز رکھتی ہے اسی طرح جانوروں کی ایج اور ورکنگ کے لحاظ سے مختلف اقسام کی فیڈز تیار کی جاتی ہیں جیسا کہ گائے بھینسوں کے لیے الگ بچڑوں کے لیے الگ اور مرگیوں اور پرندوں کے لیے الگ لحاظ سے مختلف قسم کے اجزاء پر مشتمل فیڈ تیار کی جاتی ہے اب اس فیڈ میں کون سے انگریڈینٹس اور پروٹین کی ریشو کیا ہونی چاہیے اس کی آپ کو مکمل معلومات ہونی چاہیے دوستو اس کام کو کیسے کرنا ہے اس کی مکمل ڈیٹیل یہ ہے کہ آپ کو اس پورے سیٹ اپ کے لیے تین عدد مشینوں کی ضرورت پڑے گی ایک مشین جس سے آپ ان چیزوں کو اس میں ڈال کر اس کا دلیا بنائیں گے پھر آپ دوسری مشین میں ڈال کر ان تمام اجزاء کو مکس کر لیں گے اور تیسری مشین اس میں آپ یہ تمام مکس شدہ اجزاء کو ڈال کر اب اس سے گولیاں اور پیلٹس بنا لیں گے اب ان تیار شدہ پیلٹس کو بیچنا کہا ہے آپ مختلف قسم کے سیمپلز تیار کر لیں اور ان تیار شدہ سیمپلز کو اپنے قریبی کیٹل فارمز اور جو ہے وہ گھائے کے جو لوگوں نے گھائے وغیرہ رکھی ہوتی ہیں بینسے رکھی ہوتی ہیں اس کے علاوہ جو لوگ شوکیا اپنے گھروں میں جانور پالتے ہیں ان سے رابطہ کریں ان کو سیمپل دکھائیں اس کے لیے بہت ضروری بات یہ ہے کہ آپ کا سیمپل جو ہے وہ مار کیٹ میں بکنے والے پہلے جو موجود فیڈز ہیں ان سے اچھا ہونا چاہیے پھر ہی آپ کے تیار شدہ فیڈ کو لوگ لے پائیں گے اگر ایک دفعہ آپ کے یہ سیمپل لوگوں کو پسند آگئے آپ کے کسٹمر لگ گئے تو انشاءاللہ پھر آپ کا بزنس چل سو چل ہوگا آپ کو اچھا منافع اور اچھا رزق حلال ملنا شروع ہو جائے گا اگر آپ کے پاس بجٹ کم ہے تو آپ صرف ان تمام انگریڈینٹس جو کہ اس فیڈ میں ڈلتے ہیں ان کو صرف پیسنے والی مشین خرید لیں اس کے ساتھ ان اجزاء کو پیس کر مینولی اپنے ہاتھ سے ان کو مکس کر لیں اور پھر اس کے پیکٹ بنا کر مارکیٹ میں سیل کر دیں دوستو لیکن اس بزنس کی بنیادی شرط ہے کہ آپ کے پاس اس فیڈ کو بنانے کا تجربہ اور فارمولہ ہونا چاہیے تو بہتر یہ ہے کہ اس کام کو کرنے سے پہلے آپ کسی کے پاس جو پہلے یہ کام کر رہا ہو اس کے پاس جا کر کچھ تجربہ اور فارمولہ حاصل کر لیں دوستو تمام مشینز جو اس پورے سیٹ اپ میں استعمال ہوتی ہیں ان کے ریٹس مختلف ہیں اور یہ تمام مشینز پاکستان کے تمام بڑے شہروں سے ایزی لی اویلیبل ہو سکتی ہیں ساٹھ سے ستر ہزار کی مشین جو کہ پیلٹ بنانے والی مشین ہے وہ آپ کو آسانی سے مل جاتی ہے اسی طرح اگر یہ مشین اگر آپ کو بڑی والی چاہیے تو اس کا ریٹ بھی ڈبل ہوگا تو دوستو آج کا بزنس آئیڈیا آپ کو کیسا لگا ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اگر آپ کسی بھی قسم کی مشین یا مشینری بناتے ہیں تو اپنے بزنس کی پروموشن کے لیے ہماری ویب سائٹ انجنرنگز ڈارٹ پی کے پر رابطہ کریں اور اپنے کاروبار کی پروموشن ہم سے کروائیں اس سے آپ کا کاروبار چار گناہ تک بڑھ جائے گا تو اگلے بزنس آئیڈیا تک ہمیں اجازت دیں اللہ نے گے بان